سیسلائنگ باکس 1 تی سپون ہیپ فول جائے گا سرخ مرچ پاوڈر حلدی پاوڈر جائے گا 1 تی سپون میں نے چار سے پانچ پیاز لیا ہے میڈیم سائز کے انہیں میں نے کٹ لیا ہے وہ ایڈ کریں گے اب میں ایڈ کروں گی لسن ادرک لسن جو ہے وہ میں نے پورا لیا ہے اسے میں نے پیل کر لیا ہے وہ ایڈ کریں گے اور 1 سے 2 ٹی بل سپون پیسا ہوا ادرک ایڈ کریں گے اب اس میں میں پانی ایڈ کروں گی اتنا اینف پانی اس میں ڈالنا ہے کہ اگر پریشر ککر میں اگر آپ بیٹ دے کہ اس کو رکھ رہے ہیں تو 15 to 20 مینٹس یہ ایزی لی کک ہو جائے کیونکہ یہ اتنا ڈائم لیتے ہیں یا پھر آپ اس میں اتنا پانی ایڈ کریں کہ یہ اس میں پوری طرح ڈپ ہو جائے اور اسے اس وقت تک کور کر کے رکھنا ہے جب تک یہ کک ہو جائے جب پائے پوری طرح کوک ہو جائے تو اس میں اگر کوئی ایکسٹرا پانی ہے تو وہ ڈرائے کر لیں اب میں اس میں ایک کپ کے قریب آئل ایڈ کروں گی اور اب میں اسے بھونوں گی اسے اس وقت تک بھوننا ہے کہ جب تک کہ یہ آئل جو ہے وہ بلکل باقی جو سالن ہے اس سے لیدہ ہو جائے بھوننے کے بعد آپ اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے آپ ایک دفعہ دوبارہ بھی بھون سکتے ہیں اسے ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے میں نے اسے بھون لیا ہے اور آئل الیدہ ہو گیا ہے اب میں اس میں اتنا اینف پانی ڈالوں گی کہ یہ گاڑا سا شوربہ بن جائے اور اس میں بہت زیادہ ایکسٹرا پانی نہیں ڈالنا اسے پھر ایک دو دفعہ بوائل دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے آپ اسے بریک فاسٹ میں کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ اوویسلی لوگ اسے لنچ اور ڈینر میں بھی کھاتے ہیں بہت ہی ساتھ ٹیسٹی بنتے ہیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تھانکس فور ووچنگ